اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا آلچانا آپ سب کے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کافی بچوں نے آرلین پیپر دیئے تھے ٹھیک ہے اور آپ کچھ بچوں کے ٹریڈیشنل ہوں گے پیپر ٹھیک ہے تو کافی بچے پریشان ہیں جی کہ جن کا آرلین ایکزامز نہیں ہوئے ٹھیک اور وہ ٹریڈیشنل دینا چاہتے ہیں کافی بچوں کے میں نے کومیٹس بھی دیکھے تھے کہ اپلائی کیسے کرنا ٹریڈیشنل کے لیے یہ سارا کچھ ٹھیک ہے اس سے سب سے پہلے میں آپ کو دو تین چیزیں بتا دیتا ہوں وہ مین چیزیں یہ ہے کہ جس بچے نے آرلین ایکزامز دی ہیں سارے اور وہ سب میں پاس بھی ہو جاتا ہے وہ اپنے نمبر انکریز کرنا جاتا ہے وہ ٹریڈیشنل پیپر دے سکتا ہے اس کو اجازت ہے ٹھیک ہے اگر آرلین میں کسی سبجیکٹ میں سپلی آتی ہے وہ بھی بچہ ٹریڈیشنل پیپر دے سکتا ہے مطلب کہ دیکھیں اپلائی نہیں آپ نے کرنا سب بچوں کے رو نمبر سلیپ پائیں گی ٹریڈیشنل ٹھیک ہے جس بچے نے دینی ہوگی وہ دے لے جس نے آرلین میں پورے میں پاس ہو گیا اور وہ ٹریڈیشنل پیپر نہیں دینا چاہتا تو وہ پیپر نہ دے ٹھیک ہے رو نمبر سلیپ سب کی آئے گی لیکن پیپر آپ پہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ نے دینا یا نہیں دینا اس کے لئے کوئی بھی اپلائی کا پرسیجر ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے اگر پنیابی نیورسی نے کوئی پرسیجر نکالا بھی گا وہ پیپر کے قریب نکالے گی تب بتائے گی کہ آپ ایسے اپلائی کریں یا نہیں لیکن سب کی رو نمبر سلیپ آ جائے گی اپلائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ ٹریڈیشنل پیپر دے سکتے ہیں یہ سارا کچھ آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے جو نا آپ پریشان نہ ہو آپ کی مرضی کے اوپر ہے سارا کچھ آپ ٹریڈیشنل پیپر دیئے بھی سکتے ہیں اگر نہیں دینا چاہتے تو نہ دی اگر آن لائن میں آپ پاس ہو جاتے ہیں سب سبجیکٹ میں تو آپ نہ دیں اگر کسی ایک میں ہو جاتی ہے سپلی آ جاتے ہیں یا کچھ ایسا تو آپ سارے دینا چاہتے ہیں آپ سارے دینے ٹریڈیشنل آپ کی مرضی پہ ڈپینڈ ہے یہ سارا کچھ ٹھیک ہے اس لئے آپ پریشان نہ ہو جواوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ